آدھا برزے ایم سی این اردو خبرنامے میں آپ کا خیر مغدم ناظرین میں ہوں مسرد پٹیل خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھانے سے پہلے آئیے ایک نگڑ ڈالتے ہیں آج کی خاص خبروں پر لوگ سبھا الیکشن کے لیے کانگریس نسی پی میں سمجھوتے کہ باوجود دورانگباد اور جالنا میں نہیں کیے جا سکے امیدوارت ہے کانگریس کی حالت پتلی مگر چناؤ جیتنے کا بھرم اب بھی خائم شہر میں پریس کانفرنس مناخت فازل عدالت کی سخت ہدایت کے باوجود مصفل انتظامے کی بیڑ بائپاس پر انہدامی کاروائی ایکوزیشن کے بغیر زمین ہڑپ لینے کی سازش بائپاس املاک بچاؤ ایکشن کمیٹی کا الزام کورٹ میں جانے کی تیاری ماہولیاتی حفاظت اور دنیا میں امن کے لیے الکہ نگری میں کیا گیا اجتماعی اگنے ہوتر انسانیت کے ناتے دنیا بھر کے لیے مانگی گئی دعائیں شہریان ہوئے بڑی تعداد میں شریک اور اورنگباد سینٹرل ناکہ علاقے میں بنا خوخار کتوں کا ڈیرہ نزبندی نہ کیے جانے کے سبب تیزی سے بڑھ رہی ہے کتوں کی تعداد شہریان پر خوفتاری چین سے سو رہا ہے مصفل انتظامیہ خبرین تفصیل سے اورنگباد اور جالنا حلقہ انتخاب سے کانگریس پارٹی کا امیدوار انتخابی میدان میں رہے گا اس کے باوجود آخری فیصلہ کانگریس پارٹی کے خومی صدر راہو الگاندی اور ان سی پی کے خومی صدر شرط پوار لیں گے یہ اطیلہ ایمیلے عبدالسطار نے آج ایک پریس کانفرنس میں دی ناظرین اورنگباد اور جالنا لوگ سبا حلقے میں 23 اپریل کو رائے دہی کی جائے گی لہٰذا سیاسی جماعتوں نے اپنی سرگرمیاں تیز کر دی ہیں شوسینہ اور بی جے پی کا لائنس ہو چکا ہے اسی طرح کانگریس اور ان سی پی کے درمیان بھی انتخابی سمجھوتا ہو چکا ہے اس کے باوجود اب تک اورنگباد اور جالنا حلقے انتخاب سے کس پارٹی کا امیدوار انتخاب میں حصہ لے گا اس بات کا فیصلہ نہیں ہو پایا ہے ان سی پی کے جانب سے اورنگباد حلقے انتخاب کی دعویداری کی جا رہی ہے گو کہ کانگریس پارٹی کے زلہ صدر عبدالسطار نے آج ایک پریس کانفرنس میں اس بات کا اعلان کیا کہ اورنگباد اور جالنا حلقے انتخاب سے کانگریس پارٹی کا امیدوار ہی الیکشن لڑے گا مگر ساتھ ہی انہوں نے یہ کہہ کہ خود کے اس اعلان پر سوالے نشان لگا دیا کہ آخری فیصلہ کانگریس پارٹی کے خومی صدر راہل گاندی اور راشتوادی کانگریس پارٹی کے صدر شرط پوار آئندہ دو دنوں میں کریں گے اور یہ خائدین جو بھی فیصلہ کریں گے وہ دونوں ہی سیاسی جماعتوں کو خبول ہوگا انہوں نے اس بات کا بھی اعلان کیا کہ پندرہ مارچ کو تعلقہ سوئے گاؤں سے کانگریس پارٹی اپنے امیدواروں کی انتخابی تشہیر کا آغاز کریں گے اورنگباد حلقہ انتخاب سے امیدوار دینے کے معاملے میں بھی کانگریس پارٹی تزبزب کا شکار ہے اور وہ کھل کر اپنے امیدوار کے نام کا اعلان نہیں کر پا رہی ہے کانگریس پارٹی کے ظلصدر عبدالسطار نے صحافیوں کو بتایا کہ جالنا حلقہ انتخاب سے وہ خود یا پھر سابق ایمیلے ڈاکٹر کلیان کارے متوقع امیدوار ہیں جبکہ اورنگباد حلقہ انتخاب سے ایمیل سی صبح جھانبر سابق ایمیلے نام دیوراو پوار اور ایمیل سی ستیس چوہان میں سے کوئی ایک امیدوار ہو سکتا ہے ناظرین کانگریس پارٹی اور اس کے خائدین اس خوش فہمی میں مبتلا ہیں کہ یہاں کے مسلم اور دلیت ووٹرز صرف اور صرف کانگریس پارٹی کے امیدوار کے ہی ساتھ رہیں گے اس لئے گزشتہ ہی کی طرح اس بار بھی وہ بہوجن ونچی تاگاڑی کو انتخابی دور میں شامل سمجھنے کے لئے تیار نہیں ہیں حالانکہ کانگریس پارٹی کے امیدواروں کو گزشتہ میں آپسی رنجشوں گروپ بندی اور اسی طرح کے خوش فہمیوں نے دھول چٹا دی تھی ایمیلے عبدالسطار اس بات کا دعویٰ کر رہے ہیں کہ آئندہ لوگ سبہ انتخابات میں وہ چکوے کو چکوہ دے دیں گے اور شیوسینہ بی جے پی کے درمیان انتخابی سمجھوتا نہ ہونے کے باوجود شیوسینہ پارٹی کے خائدین جالنا زلہ میں بی جے پی کے ریاستی صدر راو صاحب دانوے کی شکست میں اہم رول ادا کریں گے اس پریس کانفرنس میں ایمیلے عبدالسطار ایمیل سی سپاس جہنبر سابق ایمیلے ڈاکٹر کلیان کارے نامدیو راو پوار اور ڈاکٹر پون ڈونگرے کے علاوہ دگر خائدین بھی موجود تھے کانگریس پارٹی کے خائدین کا دعویٰ سچ ثابت ہوا یا پھر ایک بار پھر رائے دہندگان ان کے گھمن کو چکنا چور کرتے ہیں یہ تو 23 مئی کو الیکشن کے نتائج ظاہر ہونے پر ہی پتا چل پائے گا رامدو راو جی پوار اور ڈاکٹر پ Cóر ایک مدین تری پرستہ والا دو آلایا جگے ستش چوان یان چا گر یان چا بدل لیرنہ گینیا چا آدھیکار کار راہول جی اور آدھرانیا شرط چندر جی پوار سائب آلایا مہاراسترہ چے پردیس چے عددیک چے آشوک راو جی گیتی پرننتو امچہ کڑی جی پرستی تی آگے تی می تونچہ سمور مانڈی یا دونی زاغہ کانگریس پکشلہ رانہ رہے یا ننطر آج چی ستتی مدھے جو کئی نگر مدھلہ واد ہوتا تو مٹلے لہاکے آنی دونی زاغہ کانگریس پکشلہ ملالی لہے بویشہ مدھلہ امیدوارا چا جانلیا مدھلہ 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 پہلے سانگیتلہ اورنگاباد مدھلہ ناؤ سانگیتلہ جانلیا مدھلہ کلیان کالے ناؤ ستار رہتیل اورنگاباد مدھل سباش راو جی جھامل صاحب آنی آدھرنی نامدو راو جی آنی ستی چوان کیا تیگان چا ناؤوان چی چرچا آج انتیم جالی لی نائی ہے برطو ستی چوان صاحب آچا نیرنائی ہم آجے ہاتھا مدھے نائی ہے تو نیرنائی گینہ چا ادھکار آدھرنی آشوک راو جی چوان صاحب راہل جی گاندی آنی شرط چندر جی پاوار صاحبان نائی اورنگاباد چی جاگا ہی کانگریش پکشا لہا شکنا رہے یا مدھے کھوٹھے ہی تیڑ ماتر شنکا نائی پرانتو پکشا چا آدھے ش انتیم رہیل آچ چا پرستیتی مدھے اورنگاباد لہا جاگا شکلی لیے ادھرنی راہل جی آنی شرط چندر جی پاوار صاحبان نیرنائی گیتلا تر تو آشوک راو جی چا آدھے شانے آمالا بندن کارک راہیل آتھا پرانت جاالنا لوکسوا مدھر سنگار کوب چرچا ہوتی کانگریش کرو آرجن خودکر نیبرن کلڑونا رہوتی پناہتا تے پرت سیو سیڈے مدھے چاہیت تر تیار ٹھیکانے کون مدھے دور آسے ہیل یہاں آوصایب دانوین چا مدھے تو می دند تھوپٹ لہا ہوتا تیار ٹھیکانے مدھے تو می پہلے سانگیتنہ کادرنیا کلیان راو جی کارے ساہبانی تیار ٹھیکانے پرسطیتی دون ہزار نو مدھے ہوتی تیار نو مدھے جا پدیتی نے مقابلہ کھیلا جا پدیتی نے ساڑھے ساتھ ہزار مطانے پرابود جالے تینچہ سوتا چا مدار سنگا مدھے تیرہ ہزار نے مہینہ جالے ہوتے آچھے پرسطیتی ایسی آہیں کچھ اندی کارخانا جنگلا مارکیٹ کمیٹائی جنگلا کھریدی بکری سنگا جنگلا جیننگ سرکار شیطرازیہ و سمپورنا نیوانڈوکا جنلا پرشیت مدھے تین سکشن کھاٹا آردھ کھاٹا تین کھاٹے جه سبابتی تنچہ آہیں جنلا پرشیت مدھے پنچے سمیتی مدھے تینچہ سبابتی آہیں تر یہاں سروو نیوانڈوکی چا پارش بھومیوں اور کلیان کالے چی اسطح دی پھولمری مدھے مجھوٹ آئے یہاں ویڈے جو چکوا دے تو تلہ چکوا دینے چی رن نتی آمی ٹھر ہو لے لیا ہے آنی تیا سٹھی سرو پریائنے کون تیا ہی پرستیتی مدھے ماجہ ڈوکیا چی ٹوپی نگنار آنی کیسا چا بھانگا پاڑون تمچا ٹی وی چا چینر وال مالا داکوا ہی ستمالا یہاں ویڈے س ایک کڑکڑی چی وینانتی رہیل مدھار آئے رہیل آنی سرو نیتی لے رہیل کون تا ہی کائی ہی کائی کونہ چا دوست پھولتا کون کونہ چا دوشمن ہوتا پرنٹو راچکارنا مدے چی پرستیتی پکشا چا آدے ش آشوک راو جی نے سانگیتلا کون تا ہی پرستیتی مدے آورنگ آباد آنی جانلا لوگ سبا مدھار سنگ نیوڑن آنیا چی بیر بائی پاس راستے پر سرویس روڈ کے ہم مخالف نہیں لیکن میوسفل انتظامیاں خانون کے مطابق ایکوزیشن کی کاروائی کرے بسورت دیگر بومبے ہائی کورٹ میں میوسفل انتظامیاں کے خلاف توہین عدالت کی کاروائی کی جائے گی یہ تلعہ مطالقہ ایکشن کمیٹی نے آج ایک پریس کانفرنس میں دی بیر بائی پاس املاک بچاؤ ایکشن کمیٹی کے ذمہ داران نے صحافیوں کو بتایا کہ بیر بائی پاس روڈ پر جتنے بھی حادثات ہوئے وہ صرف اور صرف تیز رفتار ہیوی ویکلز کی وجہ سے ہی ہوئے ہیں ان لوگوں نے بتایا کہ وہ شہر کی ترخی کے خلاف نہیں ہیں پہلے بھی نہیں تھے اور مستقبل میں بھی نہیں رہیں گے مگر میوسفل انتظامیاں نے جس طرح سے ایکوزیشن کی کاروائی کیے بغیر طاقت کے بلبوتے پر انہدامی کاروائی شروع کی ہے وہ سراسر غلط ہے ان کا کہنا ہے کہ میوسفل انتظامیاں شہریان کو گم رہا کر رہا ہے کہ بیر بائی پاس روڈ دو سو فٹ کا ہے اور علاقے کے ساکینان نے سو فٹ راستے پر ناجائز خبزہ کر رکھا ہے جو سراسر غلط اور بے بنیاد ہے متعلقہ کمیٹی کے جاوید پٹیل نے بتایا کہ سال انیس سو انہاسی میں جو ایکوزیشن کی کاروائی کی تھی وہ صرف اور صرف سو فٹ چوڑے راستے کے لیے کی تھی اور وہاں کے ساکینان کو صرف سو فٹ میں ہائل مکانات کا ہی معاویز آدھا کیا گیا ہے جبکہ انیس سو اکینوے میں اے ایم سی انتظامیہ نے نیا ڈیولپمنٹ پلان بنایا اور اس میں اس ہائیوے کو دو سو فٹ چوڑا کرنے کا منصوبہ بنایا مگر اس پر عملہ وری کے لیے اب تک خانون کے مطابق ایکوزیشن کی کاروائی نہیں کی اور گزشتہ دنوں سرویس روڈ کے نام پر ان کی ذاتی املاک کو ناجائز خبزہ بتا کر انہیدامی کاروائی شروع کرنے کی کوشش کی تھی جس کے خلاف سبھی متاثرین نے بومبے ہائی کورٹ کی اور انگباد بینچ میں منصوبہ انتظامیہ کے خلاف پٹیشن دائر کی تھی جس کا فیصلہ متاثرین کے حق میں آیا تھا اور فاضل عدالت نے منصوبہ انتظامیہ کو ہدایت دی تھی کہ سرویس روڈ کے لیے ایکوزیشن کی کاروائی مکمل کرنے کے بعد ہی سرویس روڈ میں ہائل پرپرٹیز خبزے میں لی جائیں جس کے بعد ان لوگوں نے ان کی پرپرٹیز سے متعلق سبھی دستاویزات منصوبہ دفتر میں جمع کروائے موڑی کر نے ان کی سماد بھی کی ان کے بیانات درج کیے مگر اب تک ان کی درخواستوں پر کیے گئے فیصلے سے انہیں واقف نہیں کروایا اور اتوار کے دن لوگ سبا انتخابات کے لیے ذابطہ اخلاق نافذ ہوتے ہی طاقت کے بلبوتے پر مہا انہدامی کاروائی شروع کر دی میوسپل افسران نے فاضل عدالت کے احکامات کو ماننے کے لیے بھی تیار نہیں ہیں لہٰذا ان کے خلاف توہین عدالت کا مخدمہ دائر کر رہے ہیں متعلقہ ایکشن کمیٹی کے ذمہ داران نے کہا کہ میوسپل انتظامیہ ان لوگوں کے ساتھ سوتیلہ سلوک برت رہی ہے سمردی ہائیوے اور شولاپور دھولیا ہائیوے میں ہائل املاک کا بازابطہ ایکوزیشن کر کے انہیں معاوضہ دینے کے بعد کاروائی شروع کی گئی ان لوگوں نے یہ بھی الزام لگایا کہ بیڑ بائی پاس روٹ اب بھی ورلڈ بینک کے ہی خبزے میں ہے اور اے ایم سی کا اس پر کوئی اختیار نہیں ہے ان لوگوں کا کہنا ہے کہ شولاپور دھولیا ہائیوے کا تعمیری کام جنگی پیمانے پر جاری ہے اگر متعلقہ کانٹیکٹرز اس میں مزید تیزی لاتا ہے تو ایک سال کی بجائے اس راستے کا تعمیری کام چھے ماہ میں مکمل کیا جا سکتا ہے لہٰذا متعلقہ کانٹیکٹرز سے بات کر کے جلد ہی اس ہائیوے کا کام مکمل کروایا جائے اور ہیوی ٹریفک کو اس راستے پر شفٹ کیا جائے جس سے بیڑ بائی پاس روڈ پر ہونے والے حادثات پر آسانی سے خوابو پایا جا سکتا ہے اس پریس کانفرنس میں جاوید پٹیل خوجہ شرف الدین شواجی گھولے عارف خان شیکھر مسکے پرکاش مارو وینے رنوال اور راشد خان کے علاوہ بیڑ بائی پاس روڈ کے دگر متاثرین بھی موجود تھے ماراٹیت بولو نا ہاں ماراٹیت گے لیا تین دیو سا پاسو مہانگر پال گے لیا تین دیو سا پاسو مہانگر پالے کے نے بیڑ بائی پاس روڈ ور پولیس پرشا سنا چا بہت چا واپر کرون تیتلے جائے مال مطا دھارک آہے تینچا مال مطا توڑنیا چا کام شروع کے للا آہے تینچا مال مطا دھارک جے کورٹا مدے گیلے ہوتے مانانین نیا لیا نے تینچا مال مطا دھارکان چا مال مطا دھارکان چینچا فیورلہ ایک آرڈر گیلے ہوتی آنین مانگر پالے کے للا آسٹرکشنز دیلے ہوتے یانچا سگرین چا پرشنلی ہیرینگ گیون یانچا جے منا آہے تے آئیکون یانچا فائلی چا نیوالا کراوا آنین چا سمتی گیون تو راستہ دونشے پوٹا چا کراوا آمین بینندھی گیلے ہوتی آمین تینچا گڑ گیلو آمچا ماننا مانگلے آمچا ماننا مانگلے ننتر آمالا کونتا ہی پرکار چا اوتر نہ دیتا تین دیوشا پسون آمچا بیڑ بائپاس روڈ ور پولیس پرشاشنہ چا مدتینے پورن ایمارتی ٹوڑنے چا کام شروع کے للا آہے جے کھی آمچا بزرکار چا اوترکار چا ایمارتی ٹوڑنے چا کام شروع کے للا آہے ٹوڑنے چاہے کام شروع کے للا آہے آمین تین400 صادر چاہے ٹوڑنے چاہے ٹوڑنے چاہے آمین کو اپنان آکھل کرنا رہا ہے دانیا ٹوڑنے چاہے دوسرا 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 آمی آمی آج پرنط ڈیولپمنٹ چا ویرو داد نو تو آمی بھویشا مدھا ہی راہنار ناہی مہانگر پالی کے نے تیا بیڑ بائی پاس روڈ اوار کامی مال مات تا دھار کرنا مہانگر پالی کے نے پروانگی دیلی آمی تینچے پروانگی تے آج گرہی دھرت ناہی آمچے خان者 پہ آیت مہانگر پالے کے نے پروانگی دیلی آج گرہی پ疫 میں پروانگی روڈی روڈ آمی آمی ش 없어 تے آمچ پروانگی سافنت تے play سر ویس روڈ نائی کرایچا آج پردو کونی ہی بول لیل نائی سر ویس روڈ کرا پن شاشنانے جی نیام دارون دلیلے لیلے تی نیام پرمانے تومی آمالا بھو سمپتانے چی نوٹیز دیا نا آمی رسا کر ایج نوٹیز دیا نا آمی رسول چینز تنا شاشنانے در Ambini سر ویس روڈ نائی نبدن کو بتائر آمامSI سر ویسرا کرονی دیتو ایک دم پرگتی پتھاور آئے تیتا جاو پاس دہا بارا جے سی بی آنی پوک لینڈ یہا چا سایا نے موٹ موٹا مشنری چا سایا نے کام موٹا سپیڈ نا چالو آئے جر مانا پا آئیوکتا نی پولیس کمیشنر تیا کونٹریکٹر چی چرچا کیلی تا یہ چی سپیڈ دوپڑ ہو شکتے آنی جو ساہ مینے مدے ایک برشا مدے جو راستہ ہونا را ہے تو فکت ساہ مینے مدے راستہ پورنو ہو شکتے آنی اتلی جی ہیوی ٹرافیک آئی بیڈ بائی پاس ہو روڑ چی تی ٹرافیک نوین سولگاپور دھوڑے آئیوے ور شپٹ ہو شکتے آنی تیتا آج کونٹہ ہی پراکار چی گھر جالے لے نائی ہے منون تیتا آبگات ہونا چی شکیتا پن کمی ہے یہ مہانگر پالی کے آئیوکتا آنی پولیس پرشا سنانے بھگی لبائی ہے سر ہم لوگ یہ ابھی سو سال پہلے سے یہ روڑ پہ رہ رہے ہیں تب گاڑی راستہ تھا ہے ایٹی ون میں جو ایکویزیشن ہوا ہے ہنڈرڈ فٹ کا ہوا ہے پچاس فٹ ادھر پچاس فٹ ادھر تب ہی ہم لوگ پچاس فٹ پیچھے سرک کے ہم لوگ نے بانڈری وال کیا ہے اور وہ ہی بانڈری وال کو ابھی کارپوریشن بولتی ہے یہ illegal construction ہے illegal construction ہمارا کوئی نہیں ہے جتنے construction ہے ابھی سب پچاس فٹ سنٹر سے پچاس فٹ چھوڑ کے پیچھے ہے اور اس کا کارپوروشن ٹائکس بھی لے رہی ہے وہ پروپرٹی کا اور وہ بولتے ہیں کہ یہ illegal ہے ہم توڑنے آ رہے ہیں اور اگر ہمارا موبتزہ دیں گے تو ہم ہماری زمین دینے کو جیسے ہم سو فٹ پیچھے سو فٹ کا روڈ ہوا تھا ایٹی ون میں ہم روڈ سے پچاس فٹ پیچھے سرکے تھے ابھی اگر دو سو فٹ ہو رہی تو ہمارا کوئی اس میں اپوزیشن نہیں ہے بولنا ہے اس کا موبادلہ چاہیے ہم کو اور ابھی اتکرمان ہمارا لوگوں کا کس کا بھی نہیں ہے ہم لوگ کس سولہ ایکر زمین جو ہے تو ہم نے لیے والی ہے روڈ کے دونوں سائٹ کدھر بھی اتکرمان نہیں ہے سب پرانے کنسٹرکشن ہے سنٹر سے پچاس فٹ چھوڑ کے ہے اور اتکرمان ہے ابھی تو جیسے فیروز پٹل صاحب نے باتا ہے کہ ایم ایسی بی کے الیکٹرک پول کا اتکرمان ہے کارپوریشن کی کلومیٹر آرچ کا اتکرمان ہے وہ نہیں نکلتا ہے باقی جو ہے تو یہ اندر توڑنے کو آ رہے ہیں میرا نام راشید خان سلک میلز کمپونڈ سو سال پرانے لوگ سو سال پہلے سے بسے آلے ادھر سلطانی ہند حضرت خوجہ مہین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ کے آٹھ سو ساتوے ارس کے موقع پر ہر سال کی طرح اس سال بھی چوردہ مارچ بروز جمعرات کو جلوس غریب نواز رحمت اللہ علیہ نکالا جا رہا ہے یہ اطلاع آرگنائزرز نے ایم سین کو دی سنی یوتوینگ کی جانب سے چودہ مارچ کو درگاہ حضرت نظام الدین اولیہ رحمت اللہ علیہ سے نکالے جانے والے اس جلوس غریب نواز کی تیاریوں کا جائزہ لینے کیلئے ایک میٹنگ درگاہ حضرت نظام الدین اولیہ رحمت اللہ علیہ کے سجادہ نشین مہین الدین چشتی عرف محمد میاں کی صدارت میں آج منقض کی گئی اور جلوس کے راستے کے علاوہ جلوس میں شامل ہونے والے عقیدت مندوں کی سہولت کیلئے کیے گئے انتظامات کا جائزہ لیا گیا اس میٹنگ میں درگاہ حضرت نظام الدین اولیہ رحمت اللہ علیہ کے نائب سجادہ ایڈوکیٹ محبوب نظامی سنی یتونگ کے صدر مسعود احمد خادری خطیب وہ امام مسجد نظام الدین اولیہ شیخ نظیر نائب امام سید اظہر خادری عبد الرحیم فاروق خان محمد مہین الدین ڈاکٹر خرم خان خازی منتجب عبد المتین اور اور تاج محمد خان بھی شریک تھے ایڈوکیٹ محبوب نظامی نے جلوس غریب نواز سے متعلق دگر تفصیلات فراہم کرتے ہوئے کہا کہ یہ جلوس صبح سارے نو بجے درگا حضرت نظام الدین اولیہ رحمت اللہ علیہ سے نکالا جائے گا انہوں نے شہریان سے بلا تفریق مذہب و ملت اس جلوس میں شرکت کی درخواست کی اور بتایا کہ حضرت خواجہ مہین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ نے انسانیہ تو اور بھائی چارے کا درس دیا ہے لہٰذا آپ کے اس پیغام کو عام کریں اور اس ملک کی امن و شانتی اور ترقیق کے لئے دعا کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم ہند الولی عطا رسول خواجہ خاجگان فخر ہندوستان خواجہ مہین الدین چشتی غریب نواز رحمت اللہ علیہ کے آٹھ سو ساتھوے عرص کے موقع پر ایک عظیم و شان جلوس جلوس غریب نواز بطاریخ چودہ مارچ دوہزار انیس بروز جمعرات یعنی کل ہمارے شہر اورنگباد میں نکالا جا رہا ہے جس کی سرپرستی پیر طریقت حضرت سید مہین الدین محمد میا سجادہ نشین درگہ حضرت نظام الدین نولیہ اورنگبادی رحمت اللہ علیہ فرمائیں گے خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ نے ہندوستان کو امن اور محبت کا پیغام دیا ہے آج ہندوستان ہی نہیں پورے دنیا کو اس پیغام کی سکھ زورت ہے آئے ہم سب مل کے خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ کے آٹھ سو ساتھوے عرص کے موقع پر اس جلوس کے ذریعے خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ کی تعلیمات اور آپ کے امن اور محبت کے پیغام کو دنیا کے ہر گوشے تک پہنچائیں اور یہ دعا کریں کہ ہمارے ملک ہندوستان میں امن اور محبت خائم رہے اور ہمارے ملک ہمیشہ ترخی کرتا رہے یہ جلوس نکل رہا ہے کہاں سے نکلے گا کتنے بجے نکلے گا اس کا روٹ کیا ہے یہ جلوس صبح ساڑھے نو بجے درگہ حضرت نظام الدین علیہ اورنگبادی رحمت اللہ علیہ شاگن سے نکلے گا اور یہ جنسی ہوتا ہوا اور نواب پورا ہوتا ہوا شاگن سے سیٹی چوک سیٹی چوک سے لوٹا گنج ہوتے ہوئے شاہ بزار آئے گا اور پیر غیب صاحب کی درگہ کے پر اس کا اختتام ہوگا بیکنچ ہے وری تک میں بلا تفریغ مذہب و ملت تمام آشی خان و غلامان خاجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ اس جلوس میں بڑی تعداد میں شرکت فرما کر فیض یاب ہوں اور خاجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ ہمارے نزبتوں کے نظرانے خبول فرمائے اور صدا ہمیں اپنے لطف خرم سے نوازتے رہیں والسلام بارہ مارچ کا دن اگنی ہوتر دن کے طور پر منایا جاتا ہے اور اس موقع پر ذہنی سکون ماہولیاتی حفاظت صحت و تنگرستی اور امن و امان کی دعا مانگی جاتی ہے اور فضائی وہ خلائی آلود کی دور کرنے کی غر سے اگنی ہوتر کیا جاتا ہے اسے سلسلے میں اگنی ہوتر کیا گیا اور دعائیں مانگی گئی اس سماجی پروگرام کو کامیاب بنانے میں پروفیسر س. پ. جوڑکر رامدیو چودری رامشیر ناغت دتا کیکان سنجے جاچو گوویند آپٹے سجاتا آپٹے مانگلا چوبے امول واغل اور مندی ٹرسٹ کی سدر مائند تھاکرے نے اہم رول ادا کیا 12 مارچ وشو اگنی اتر دیباسمنون جگبر سازرہ کلہ جاتو کارن 12 مارچ ایکوڑا وشو بے چاڑیس سلی پرمسادگرو سری گزانان مہارات ہی اککل کوٹ سوامی سمرت پیٹھا ورید چاوثے سدھ پوروش یعننا بھگوان بھارگاو رامان کڑون تریپوری منترے ملالا یاچے اٹھ بڑن مانون سرو جگبراتی لگنے ہوتری ہا دیباس وشو اگنطر دیباسمنون سازرہ کارتا ماجے ناؤ راحول بیانی میگے لی چاڑیس ورشا پسون آگنی ہوترا کرتا ہے آگنی ہوترا موڑے مانا چے سواستے بھردھینگت ہوتے تیاد بھرو بھر کٹمبہ مدے ایکو پیچی بھانا وڑیس لگتے لہان مولانوورتی چانگلے سانسکار ہوتا آنی آگنی ہے اشواری شکتی چا سمپر کا تینے چے پرمہ بھی مادھیمہ ہے یا چانوں ہو آمیں کٹمبی روز سوریہ دے سینٹرل ناکے پر بنائے گئے زون نمبر تین کے احاتے میں ڈالے گئے کچھرے پر آوارہ کتوں نے ڈیرہ جمع رکھا ہے لیکن متارخہ انتظامیہ کو اس کی کوئی پروہ نہیں ہے ناظرین مینسپل انتظامیہ کی لاپروہیوں کے سبب شہر میں آوارہ کتوں کی تعداد ساٹھ ہزار سے زائد تجاوز کر چکی ہے اور یہ خونکار کتے شہر کے مختلف علاقوں میں رات کے وقت گینگ کی شکل میں گھومتے ہیں اور راہ گروہ پر حملہ ور ہوتے ہیں جس کی وجہ سے سگے گزیدگی کے واقعات میں بے پنہ اضافہ ہو گیا ہے آوارہ کتوں کی تعداد میں اضافے کی مختلف اجوہات ہیں جن میں سے سب سے اہم وجہ جگہ جگہ کچھرے اور غلازت کے امبار ہیں جبکہ مینسپل انتظامیہ شہر میں صفائی انتظامت درست رکھنے میں بری طرح ناکام ہو چکا ہے اور کچھرہ نکاسی کے انتظامت درست کرنے کے نام پر مینسپل افسران اور احتداران نے کئی تجربے کیے جن پر کروڑ روپیے پانی کی طرح بہا دیے گئے مگر غلط منصوبہ بندی کے سبب مینسپل انتظامیہ کا ہر تجربہ ناکام ہو گیا جس کا خمیازہ شہریان کو بھگتنا پڑ رہا ہے سینٹرل ناکے کہ احاتے میں خائم کردہ مینسپل زون آفیس کے احاتے میں ہی مینسپل افسران نے ڈی سینٹرلائز گاربیج پروسیسنگ سینٹر بنایا تھا جس کی وجہ سے اس دفتر کے احاتے میں ہزاروں میٹرک ٹن کچھرہ اب بھی سڑ رہا ہے اور اس سے تافن پھوٹ پڑا ہے جس سے اس دفتر کے ملازمین یہاں مختلف کاموں سے آنے والے شہریان اور اطراف کی بستیوں کے ساکنان کی صحت کو خطرہ لاحق ہے دوسری اہم بات یہ ہے کہ یہاں جمع شدہ کچھرے پر سیکڑو آوارہ کتوں نے ڈیرہ ڈال رکھا ہے اور دن رات یہاں گھومتے رہتے ہیں جس سے زون آفیس کے ملازمین اور یہاں مختلف کاموں سے آنے والے شہریان ان کے نشانے پر رہتے ہیں حالانکہ اس دفتر سے خریب ہی میوسپل کارپوریشن کا ویٹر نری ہسپیٹل ہے جہاں شہر سے پکڑ کر لائے جانے والے آوارہ کتوں کے نزبندی آپریشن کیے جاتے ہیں مگر اسی دفتر سے متصل سیکڑو آوارہ کتے مطالقہ ملازمین کو دکھائی نہیں دیتے جس سے میوسپل کارپوریشن کے ویٹر نری ڈیپارٹمنٹ کی کارکردگی پر بھی سوالیہ نشان لگتا دکھائی دے رہا ہے موسم گرمہ جاری ہے اور دن بہ دن دھوک پڑتی جا رہی ہے لہٰذا ڈاکٹروں نے شہریان کو مشورہ دیا کہ وہ احتیاط بڑھتے ہیں اگرچہ کہ پارہ ابھی 33 ڈگری سیلسیس تک ہی پہنچا ہے لیکن دوپہر کے وقت فیضہ میں حرارت محسوس کی جا رہی ہے اور پیاس کا احساس بھی ہو رہا ہے اس لئے شہر کے مختلف بغیر کسی وجہ کے دھوپ میں نہ نکلیں اور اگر کسی ضروری کام سے باہر جائیں تو اپنا سر اور کان ڈھاپ کر جائیں اور اس موسم میں پانی تو زیادہ پیے ہی شربت اور پھلوں کا رز بھی پیے تاکہ جسم میں پانی کی کمی نہ ہونے پائے نگری کارنی ڈکشی دائی لتھوی پائے بشیشتہ پانی جزو پراہن آجے اپنے پینے جزو پانی اپنے دیواز بھرات کیمان چار تی پاہت کٹر پانی پہلا پائیے جہاں پراہنے اپنے دکشی دائی لتھوی پانی اپنے دوک جا ہے تیک روما لانی باندھو کیمان که کھا دی کیا پگر گھلن مگ اپنے دو باہر پڑا موسولی شرباد لنگو شرباد آجے در آپن گیت لی تر دیکچینی اورجائی ملتے آنے اپنے شیری راتو تے پانی جو پراہن آجے تیک روما لانے سٹی مدد کرتے تر آسے اکندری تر آپن پانی جو پراہن تر شیری راتو راکھلا تر تی آمگوڑے اوشما گاہت مگوڑے سرکی جی پراکار آجے تے ہوتنا آجے تر سات پانی جا ہے تر اوشما گائی تر تیا مگوڑے پانی جو رسے تر گاڑوں اوکڑن تھند کورو تے پانی پی آو آشے دکسہ دار آپن گیت لی تر اپن یہ آجاران پاسون بچااو کریو شکت تر اورجی حا چندا اوچے اپنیا اوپن کئی اردوزید نیر دکھا پراہن نیر جرے مدیشب آنے ست خورد حکومت کی جانب سے دلیب جیوڑکر کو پرائیمری ٹیچرز پر یونٹ سپریٹنڈنٹ مخرر کیے جانے پر ٹیچنگ و نون ٹیچنگ سٹاف کی تنجیم کی جانب سے ان کا پرتباک استقبال کیا گیا حکومت نے پرائیمری ٹیچرز پر یونٹ سپریٹنڈنٹ اہدے پر دلیب جیوڑکر کو مخرر کیا ہے حکومت کے اس فیصلے سے اساتذہ خوش اور مطمئن دکھائی دے رہے ہیں مہاریشتر اسٹیٹ پرائیمری ٹیچنگ و نون ٹیچنگ ملازمین مہاسنگ کی جانب سے دلیب جیوڑکر کو مبارک بات پیش کی گئی اور ان کا استقبال کیا گیا اس موقع پر جیوڑکر نے اساتذہ کے مسائل فوری حل کرنے اور تنظیم کے ساتھ تعاون کرنے کے علاوہ ہر مہا کی تنخواہ ایک تاریخ کو ادا کرنے کا تیخون دیا اس موقع پر مہاسنگ کے زلہ صدر حیدر خان پتھان کارگزار صدر دینے سپاٹل خازین اروند وانکھیڑے سیکریٹری ویلاس گاڑے کر رویندر موڑے سنیل دیشموک دگمبر ادھاٹے بابو مہند رام جوشی شیخ جمیل کشور پاٹل آمیر صدیقی غیاسود دین پتھان محسین آسف خان اور بند کر موجود تھے محسین آسف خان محسین آسف خان پتھانی ہمارت بستی سے خریب ہو اور یہ مطالبہ انتظامیاں سے بارہا کیا جا رہا ہے اور انگواد کنٹونمن بورٹ کی عمارت پہلے چھاؤنی میں پنڈیت جوہرلال نہروں کے مجسمے کے خریب تھی جس سے چھاؤنی کے سب ہی وارٹس کے ساگینان کو سہولت تھی لیکن عمارت چونکہ پرانی اور خستہ ہو چکی تھی اس لئے 1997 میں ایک نئی عمارت کرنپورا احمد نگر روڈ پر لوہے کے پول کے خریب بنائی گئی لیکن چھاؤنی کے عوام کا کہنا ہے کہ بورٹ کی عمارت بستی سے دور ہے اور انہیں وہاں تک پہنچنے کے لیے وہ راستہ پار کرنا پڑتا ہے جہاں ہر وقت ہیوی ٹریفک رہتا ہے اس لئے وہ انتظامیاں سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ کنٹونمن بورٹ کی عمارت بستی کے این خریب تعمیر کی جائے اور اطلاع ہے کہ عوام نمیندے بھی بورٹ سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ نئی عمارت کرائے پر دیتے ہوئے پرانی جگہ پر ایک اور عمارت تعمیر کی جائے اور بورٹ کا کام کاج وہاں کیا جائے اب دیکھنا یہ ہے کہ انتظامیاں کیا فیصلہ کرتا ہے میڈیکل کلاس ون آفیسر ڈاکٹر ریکھا گووردھن گائکوارڈ نے ڈیویجنل کمیشنریٹ کے سامنے ہرٹال شروع کی اور مطالبہ کیا کہ ان کے ساتھ زیادتی کرنے والے ڈاکٹروں کو فوری گرفتار کیا جائے جن کے خلاف ایف آئی آر درج کی جا چکی ہے مطالبہ کیا جائے 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 ڈیویجنل که سکتا ہے ژciones ونورین ڈیا ڈیوزشvern کیا ونودھ ڈیویجنل کس رسال موارو کیا جائے موسیقی 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 اور طلبہ نے سخافتی پروگرام پیش کر کے سرپرستوں سے دادوصول کی گورنمنٹ آرٹ کالج میں سالنہ آرٹ نمائش کا انخواد عمل میں آیا اس موقع پر طلبہ نے زندگی میں رنگوں کی اہمیت اور پھر اس کے مٹی میں مل جانے سے متعلق انتہائی خوبصورت انداز میں ڈراما پیش کیا اسی طرح طلبہ کے تیار کردہ مختلف آرٹ کے نمونے بھی نمائش کے لیے رکھے گئے تھے اس پروگرام کی صدارت گورنمنٹ آرٹ کالج کے دین رمیش ورجے نے کی پاتھوڑ سے اس پروگرام میں خصوصی طور پر موجود تھے خبریں ختم کرنے سے پہلے آئیے ایک بار پھر نظر ڈالتے ہیں آج کی خاص خبروں پر لوگ صبح الیکشن کے لیے کانگریس انسی پی میں سمجھوتے کہ باوجود اور انگباد اور جالنا میں نہیں کیے جا سکے امیدوار تہے کانگریس کی حالت پتلی مگر چناؤ جیتنے کا بھرم اب بھی خائم شہر میں پریس کانفرنس مناخت فازل عدالت کی سخت ہدایت کے باوجود مصفل انتظامے کی بیڑ بائپاس پر انہدامی کاروائی ایکوزیشن کے بغیر زمین ہڑپ لینے کی سازش بائپاس املاک بچاؤ ایکشن کمیٹی کا الزام کورٹ میں جانے کی تیاری ماحولیاتی حفاظت اور دنیا میں امن کے لیے الکا نگری میں کیا گیا استماعی اگنے ہوتر انسانیت کے ناتے دنیا بھر کے لیے مانگی گئی دعائیں شہریان ہوئے بڑی تعداد میں شریک اور اورنگباد سینٹرل ناکہ علاقے میں بنا خوخار کتوں کا ڈیرہ نزبندی نہ کیے جانے کے سبب تیزی سے بڑھ رہی ہے کتوں کی تعداد شہریان پر خوفتاری چین سے سو رہا ہے میسپل انتظامیاں موسیقی